اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالشبوت ینگ باتر اسوسییشن کی جانب سے آج یومی سیاہ منایا جا رہا ہے اور ڈیارہ بہتے سے اوپیڈیوز کو مکمل دعا پر بند کر دیا گیا ہے اس وقت میں ہوں دی ایچ کیو ہسپیٹل میں یونگ باتر اسوسییشن کی جانب سے اوپیڈیوز بند کر کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی جا رہا ہے این ایل امتحان کے خیلاص دکٹرز لاہور نے سراپا احتجاج تھے جن پر لاہور ایس کی جانب سے پشدد کیا گیا جس پر دکٹرز جو ہیں وہ اکمہ باتر سراپا احتجاج ہے مطالبات کے حق میں نعرے بازی جا رہے ہیں جنگ باتر سوسیشن پنجاب کے جنرل سیکٹری دکٹر محمد چودری ہمارے ساتھ مجیود ہوں جن پر بات کریں گے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سراپا احتجاج کیا مطالبات ہے یہ اوپیڈی کی بندش اس وقت پورے پاکستان میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل لاہور میں میڈیکل طلبہ طلبات اور ینگ ڈاکٹرز کی اوپر کیمیکل سپریہ کیا گیا ہے اور وہ سپریہ سے سینکڑوں ہمارے طلبہ 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 اور میڈیکل سٹوڈینٹس ینگ ڈاکٹرز جو کہ زخمی اس وقت حسب طلبہ میں جلسیں بڑے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ مطالبہ دوئی ہے ایک تو یہ کہ جو کل اس کاروائی کے پیچھے جس نے یہ حکم دیا ہے چاہے وہ کوئی پولیس کا کوئی سینئر ہے چاہے کوئی حکومتی عہد دران ہے یا چاہے کوئی پی ایم سی کا صدر ہے اس کو فوری طور پر ارسٹ کیا جائے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک مزاق بنایا ہوا ہے ایسے میڈیکل سٹوڈنٹ جنہوں نے پچانیوے فیسل نمبر لے کر ہم لوگ ایم کیٹ دے کر نائنٹی فائی پٹسینٹ نائنٹی مور دن نائنٹی پٹسینٹ نمبر دے کر ہم داخلہ لیتے ہیں پانچ سال ہم اگزیم دیتے ہیں پانچ سال ہم پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ہم مشکل ترین اگزیم دیتے ہیں پاکستان کا جب وہ پاس کرتے ہیں پاس کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے ہم آپ نے ایک اور امتحان لیں گے بھائی اگر آپ نے امتحان لیں اگر آپ کو اپنی یونیورسٹیز پر یقین نہیں ہے آپ اپنی یونیورسٹیز بند کر دیں آپ ایک متفقہ طور پر کوئی سسٹم لے آئیں جس پہ ایک متفقہ طور پر آپ کو امتحان لیں اگر آپ کو اپنی یونیورسٹیز پر یقین نہیں ہے ہم کسی بھی صورت اس NLE کو نہیں مان دیں نہ ہم NLE یہ کامیاب یہاں پہ ہونے دیں گے ہم نے آج جو یہ OPD کی سٹرائک کی ہے پورے پاکستان میں کی ہے اور یہ سٹرائک ٹوکن سٹرائک سے کنورٹ ہوکہ انشاءاللہ پرمیننٹ سٹرائک میں بھی جائے گی انڈو سٹرائک میں بھی جائے گی ہم کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈاکٹرز پر کل شیلنگ ہوئی ہے اور جو ان کے جائز مطالبہ تھے وہ انہوں نے ماننے کے بجائے ان کے اوپر حکومتی دنڈا جو ہے انہوں نے مشینری پوری جو ہے انہوں نے یوز کرتے ہیں وہ ان کو دبانے کی کوشش کی ہے دیکھیں جی حکومت کے اس کے نات صرف دو مقاصد ہیں ایک تو وہ ایک حادر دکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈاکٹرز پاس آؤٹ ہو رہے ان کو ملازمت دینے کے بجائے ایک اور ایکزام میں پھنس آ دیں کم سے کم ڈاکٹرز جو ہے اس ایکزام سے نکل کے ہیں تاکہ ہمیں ان کو کم سے کم ملازمت دینے پڑے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے بٹورنا چاہتے ہیں صرف اور صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایم ڈی کیڈ کی فیس پانچ ہزار تھی انہوں نے بڑھا کے چھ ہزار کر دی اب جو ہے انہوں نے ڈاکٹرز پر ایک اور ٹیسٹ مسلط کر دی ہے تاکہ جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہے صرف پنجاب سے پندرہ ہزار بیس ہزار ڈاکٹرز پاس آؤٹ ہوں اور فارنرز ڈاکٹرز آئیں یہ صرف اور صرف ایک ٹیسٹ کی مد میں ان سے پیسے بٹورنا چاہتے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر انہوں نے تعلیمی استعداد کو بڑھانا تھا اور انہوں نے ایکولائز کرنا ہے سٹینڈر میڈیکل کا تو یہ پرائیوٹ میڈیکل کالوجیز کے سٹینڈر کو لے کے آئیں نہ کہ ایک اور ٹیسٹ جو ہے وہ میڈیکل گرائجوئیٹس کے جو پہلے ہی نمبر لے کے آتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیسٹ مسالت کر دیں اس کا صرف اور صرف مقصد پیسے بٹورنا ہے اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو فیلحال ہم ٹوکن ہڈتال کر رہے ہیں گیارہ بجے سے اون ورڈ جو ہے ہم او پی ڈی سٹرائک کر رہے ہیں اگر ہماری یہ مطالبات نہیں مانی جاتے اور حکومت نے دوبارہ پھر اس طریقے کے کوئی کاروائی کرنی کی کوشش کی تو ہم جو ہے وہ اپنے مکمل حرطہ آل کریں گے او پی ڈی کی اس کے علاوہ ہم انڈور کی طرف جائیں گے اور اس کے علاوہ ہم میڈیکل کالیجز کو بھی بان کریں گے انشاءاللہ دوسری جانب لاہور میں ڈاکٹرز پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کا حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمہ دران جو ہیں ان کے خلافکار بھائی کی جائے بس اوٹے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور پاکستان میں آج ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے یومی سیاہ منایا جائے رہا ہے بعضوں پر سیاہ پکیاں بانت کا طلبہ اور ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں اوپی ڈیز مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں اس وقت میں ڈی ایچ کیو میں موجود میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر دور دراز سے آنے والے جو مریض ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں ان کو اوپی ڈیز کی بندش کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لمبی لمبی کتاریں مریضوں کی لگی ہوئی تھی ڈاکٹرز کی احتجاج کے باعث ان مریضوں کو بغیر عدویات لیے جو مزیوس لوٹنا پڑ رہا ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات یہ وہ تسلیم نہیں کیا جاتے یہ احتجاج ہے اس کا سلسلہ کارب بڑھایا جائے گا تسید دی جائے گی اور حکومت پر چاہیے کہ جمعہ درہان کے خلاف کاربائی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایگزیم میں جو این ایلی ایگزیم میں اس کو ختم کیا جائے وہ صورتہ ڈیگرز جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اور اس احتجاج کو جو ہے بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے مزمان عبدالسپور کو دیں اجازت خدا حافظ